ہمارے ککارڈی سے تشریف لائے ہوئے عالم نبیل، فاضل جلی، فارب التحصیل، حضرت علامہ، مولانا محمد، راحت حسین صاحب کو وہ آتے ہیں اور ملاد شریف کی فضیلت کے حوالے سے چند لبہات کے لیے ہماری سماعتوں کو مزین کرتے ہیں نحمدہو ونسلی ونسلیم علیہ السندہ القریب اما بعد تعون باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بے ایام اللہ صلت اللہ مولانا العزیم ہر قسم کی حمد و صلاح اللہ جللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہر قسم کا حمد و صلاح حضور نبی کریم و رعف الرحیم داردار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے والا صفات کے لیے جن کا وجود مسئول تمام قائلات کی خلقت کا سبب ہے حمد و صلاح کے بعد اسٹیپ پر جلوہ فرما مہدد و مہترم مضمائے کرام صلاح خان مصطفیٰ بلخصوص عمرتی علامہ قائل عیشان صاحب دامت برکاتہ ملکسیہ اور مہدد سامین مہترم آپ کے سامنے پہلی مطبع حضلی کا موقع ملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سحادری کو اپنی بارگاہ بیشن پر قبولتا آمین حضرات مہترم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے دائی کے چہرے کے خط و خالق کی دلہ ویزی اور اس کی آنکھوں کی حیاء امیزی اس کی دعوت کو دلوں کی کہہرائیوں تک پنچانے میں ایک بہت بڑا پردار ادا کرتی ہے قصانِ عجل جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی وہ جتنی بڑی دعوت کی ذمہ داری کسی کو سمتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو حسنِ ظاہری اور حسنِ باتنی سے ہزے وافر اطاف ہوا لیتی ہے ہمارے قریم آقا علیہ السلام کی دعوت چونکہ آلوگیر تھی اس لیے خالقِ کائنات میں اپنے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو حسنِ ظاہری اور حسنِ باتنی سے ہزے وافر اطاف ہرمایا تاکہ ان کی بارگاہ حسن و جمال میں جب بھی کبھی تو آئے جس وقت بھی آئے جو کچھ بھی لینے آئے جیسا بھی لینے آئے وہ خالی نہ جائے وہ اپنی دوہرِ مراد سے دامن کو بھر کر جائے یہی وجہ ہے ہمارے قریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی آیا جس نے جو کچھ بھی مانگا میرے قریم آقا علیہ السلام کی زبانِ اقدر پر کبھی لا کا لفظ نہیں آیا حضور نے ہر کسی کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ آقا فرمایا ایک مرتبہ سرکار جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں دربہ فرما تھے ایک عرابی آیا اس نے آقا کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ہر آنے والے کو عطا فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں دہت پڑ گیا ہے مان بھوکا بار رہا ہے اولاد بھوکی مان رہی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں پینے کے لیے کچھ نہیں لیر رہا تو آپ کا شورہ سن کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں اتفاق تھا کہ اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند خجورے پڑی تھیں تو آپ نے اٹھا کر اس پر وہ خجورے عطا فرما دی تو وہ چند خجورے دیکھ کر تاجر کا اظہار کرنے لگا کہنے لگا بڑا نام سنا تھا لیکن یہ چند خجورے مجھے دے گئی ہیں ادھر حضرت عمر رضی عقاہ تعالی نے دربہ فرما تھے آپ نے اسی وقت حضرت تلوار میان سے نکال لی قریب تھے کہ اس کا سر کلم کر دیتے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑنی ہے فرمایا عمر ٹھہرو یہ میرا مرمان ہے میں جانتا ہوں میں اس کے ساتھ کیسا سنوک کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس سرکار کا فرمانے آلی شان سن کر اسی وقت سر نیچے کر لیا تلوار میان میں ڈال لی اور ہاتھ بانتے کھڑے ہو گئے وہ آدمی اسی طرح بھی پڑھاتا ہوا میفر سے چڑھا گیا ابھی وہ آدمی میفر سے باہر نکلا ہی تھا ایک اور آدمی آ گیا سامان سے لدہ ہوا اونٹ لے کا سرکار کی باندہ میں حاضر ہوا ازگیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ اور یہ سارا مال آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ جہاں چاہے اس کو دقشین فرما سکتے ہیں جہاں چاہے اس کو خرچ کر سکتے ہیں حضور نے فرمایا کہ وہ جو آدمی ابھی آیا تھا اس کا پتہ کرو کدھر گیا ہے اس کو بلا کے لاؤ صحابہ اکرام اس کی تلاشتیں نکلے تو اس کو تلاشتان لیا اس کو فرمایا کہ تجھے حضور بلاتے ہیں وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اب پتہ نہیں میرے سب کیا سلوک ہونے والا ہے لیکن قربان جائے جب اس سرکار کی باندہ میں پہنچا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹ بمیس آدھو سمان تیرہ ہے اس کو لے جائے اب وہی شخص جو پہلے سرکار کے بارے میں مطلب قسم کی وہ گفتگو کا کہا تھا اور بھی بڑا رہا تھا تو اب جب وہ جانے لگا تو وہ کہہ رہا تھا جیسا سنا تھا ویسے پایا ہے جیسا سنا تھا ویسے پایا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صحابہ جب یہ شخص میرے بارے میں کچھ بڑا رہا تھا اس وقت اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو اس کا ٹکالہ کہا ہوتا صحابہ نے اس کیا یا سنا آپ کا گستا اور پھر کسی اچھے ٹکالے کی سوچ سکے ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا یہ تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا آپ جات کے یہ میری تاریف کرتا ہوں واپس پلٹ رہا ہے آپ اگر یہ تب ہی بہت نہیں مر جائے تو بتاؤ اس کا جتانہ کہاں ہوگا صحابہ نے اس کیا یا سنا یہ تو اب سیدھا جنتی ہے کیونکہ یہ سرکار کے طرح نے لگا رہا ہے تو حضور مہترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں کسپنا میں جب بھی کبھی دھایا جس ققت بھی آیا جو کسپی لینے کے لیے آیا میری سرکار نے اس کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ آگا کرنا ہے یہی وجہ ہے جو کوئی بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اس نے بل آخر یہی کہا آپ جیسا حسین دل رما دل نشین خدا کی قسم میں نے دیکھا تھے حضرت مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی میلے کریم آتا کی نات کہے گا تو یہی کہے گا کہ میں نے آپ سے پہنے اور آپ کی موجودگی میں اور آپ کے بعد بھی کبھی آپ جیسا پائے گی حضرت مہترم حضرت جابت بن سامران کی اللہ تعالی عنہ ایک رات آپ جلوہ فرماتے ہیں کوئی ایسا موقع تھا کسی ایسی جگہ پر جلوہ فرماتے ہیں کہ جہاں قریب آتا علیہ السلام تو اسلامی تشریف فرماتے ہیں اور انہیں دوسری طرف آسمان پر چاند بھی نگل آتا تھا تو حضرت جابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات ایک بار چیرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا اور ایک بار آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا اور میں لگا فیصلہ کرنے کہ دونوں میں سے حسین کون ہے تو کہتے ہیں کہ میری سوچ نہیں میری ساری فکر میں بلاخر یہی فیصلہ کیا کہ میرے قریب آتا علیہ السلام کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین اسی طرح حضرت اعبار پر یلوہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سورج اور چاند کو شرمندہ کرنے والے اے چہرہ مصطفیٰ جب آپ کی روشنی پھیلتی ہے تو قائل آپ کا ذرہ ذرہ روشن بجاگا حضرت محترم میرے قریب آتا علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک باو ایسا روشن ہے کہ جس حصے کو بھی آپ چھیڑیں آپ بلاخر یہی پکار اٹھیں گے آپ جیسا حسین دل دوبا دل لشین خدا کی قسم میں نے دیکھا اسی لیے جب جبریل امین علیہ السلام سے سرکار نے پوچھا تھا کہ جبریل بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا تو جبریل امین نے جو جواب دیا کسی فارسی شاہر نے کہا ہے آفات ہار کر دیتا ہم مہرے بتاؤں اور زیتا ہم بسیارے کوپا دیتا ہم لیکن تو چیزیں دی گئی جبریل امین نے ارس کیا یا رسول اللہ میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا شمال جنوب کو دیکھا بڑے بڑے حسینہوں کے پاس گیا بڑے بڑے کمالات والوں کے پاس گیا لیکن پیارے حبیب آم جیسا کہیں نہیں گیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہروی رحمت اللہ تعالی نے ایسا پیانا کلام کہا کہ انہوں نے کمال کر دیا انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ شرکار کی قریف کے بارے میں نے بس اتنا ہی سمجھ لو لا یوم کے لسناؤ تماتان حقہو بانا لخدا بزرگتو ہی کسہ لکھرسا میں انہیں الفاظ پر اپنی مفتروں کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی کی باردہ میں دعا ہے اللہ تعالی نے حبیب کی محبت عطا فرمائے ہم خوش قسمت ہے کہ آج کے ہماری محفر میں بہت بہت بول کے پاکستان کے اور انگلینڈ کے بہت بڑے نام آج ہمارے درمیان موجود ہیں میرے مراد منچسٹر سے قاری جوید اختر صاحب تشریف لائے پاکستان سے آئے ہوئے الہاد محمد یوسف محمد صاحب قاری احمد رضا جماعتی صاحب یہ ہم آج کے ہماری محفر میں تشریف لائے ہم دل کی عطاہ گہرائیوں سے ان کا شکر بزار ہے اور خوشی کے لمحات بھی ہیں اللہ پاک جو ہے ہم سب کا یہاں پر رہنا جانا ہماری حاضری ہم سب کا سننا سنانا اللہ پاک اپنی بارگاہ مقبور و منظور فرمائے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی ایسی ہسی ہسیوں کا ذکر فرمائے جن کے قدموں کی بڑی برکت ہیں اور ان ہسیوں کو اس دنیا پر پیدا فرمائے جن کے قدموں کی بڑی برکت ہے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نبی کی محبت میں دھوڑی ہیں آپ کی قدموں کی یہ برکت ہے کہ جہاں پر آپ دھوڑی ہیں اللہ پاک نے اسے فرمایا انہ الصفاء والمروط من شعائل اللہ کہ یہ صفاء اور مروع کی جو پہاڑیاں ہیں یہ عام پہاڑیاں نہیں ہیں اس کو میری بنتی کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے یہ برکت ہو گئی ہے یہ برکت ہو گئی ہے قیامت تک جتنے بھی حاجی اور بندے جو آئیں گے جب تک حج و عمرہ میں یہ صحیح وہ پوڑا نہیں کریں گے تمہارا حج بھی قبول نہیں ہے تمہارا عمرہ بھی پہاڑ گئی ہے انہ الصفاء والمروط من شعائل اللہ صفحہ اور مربع کی جو بہاڑیاں ہیں یہ رب کی نشانیاں ہیں حضرت ابراہیم کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ وَتَّفِذُوا اللَّهُ بَعْمِنِ ارشاد فرمایا جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے اس جگہ کو مسلح بنا وَتَّفِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مَسَلَّا جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں اس جگہ کو مسلح بنا اور حضرت اسماعیل کے قدموں کی آپ کو برکت ہے کہ آپ کے قدم جہاں پر رگڑے ہیں آپ نے جہاں پر ایری رگڑی ہے وہاں سے اللہ آپ نے زمزم کا خواہ نکھا دیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے جب محبوب کی باری آتی ہے کائنات کے کائنات کے والی کی باری آتی ہے رب نے فرمایا جو اِلَقْ لِيَا لَا اَرْقُمْ مَسْجِدًا وَتَحُمْ اللہ کے محبوب کے قدم کی یہ بردت ہے کہ حضور کے قدمی دنیا کو اس دنیا میں آپ نے اس دنیا میں قدم جنگا فرمائے اور حضور نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے پاک بھی کر دیا ہے اور سجدہ گاہ بھی بنا دیا ہے یہ ہمارے محبوب کی حضور کی آقا کی شان ہے میں دعوت دینے والا ہوں حضور کی باردہ میں مدہتِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں امت جرسل سے آئے ہوئے ہمارے مہمان صلی اللہ خان محمد شیخ حثمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے ٹائم کے ٹائم کا دہانت پر کوئی اپنی ہاتھ بھی مکمل کریں تمامی حباب تمام دلتِ پاک پڑھنے سلسل اللہ موسیقی 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 صرفتِ اقمستانی کے مخمور اقین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جان اس سورتوں میں جانا کا جانا کا گی جانی جانا جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سجدہ کھا تیرہ دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ ما احمل کا ما احسن کا ما احمل کا کھا تیرہ دی میں شانا سب بڑیاں سبحان اللہ ما احمل کا با احسن کا ما احمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا خوز کا خطیاں کتھے جاریاں سبحان اللہ 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 محمد عثمان صاحب بڑی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بنا کر نہیں بیجا اس دنیا میں مگر رحمت اللیل آرمین بنا کر دے جائے تمام چاہنوں کے لئے رحمت بنا کر دے جائے اللہ کے محبوب کی بڑی شان رب فرماتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک ہماری طرف سے وہی نازل نہیں ہوتی وَمَا جَنْتِ وَعَنِ الْحَوَانِ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْجُوْرِ رب کی وہی نازل ہوتی ہے تو رب جو ہے وہ اپنے لبوں کو جو ہے وہ حرکت دیتا ہے رب کا محبوب جو ہے وہ کلام کرتا ہے اللہ کے محبوب کی بڑی شان پورا قرآن جو ہے وہ حضور کی شان حضور کی نات سب سے بڑا موجزہ جو ہے وہ حضور کا قرآن اور قرآن میں بے جا اور کئی مقامات اور اللہ تعالیٰ کے حضور کی بلادت کے حوالے سے آیات اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں آیات کو نازل فرمائیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ رہے کی تو فیق اتا فرمائیں اور آج کی اس عظیم الشان کانفرمز کو اللہ تعالیٰ رات اللہ مولا نبوکہ کچھتی صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں حضور کی بارگاہ میں آکر حضور کی بارگاہ میں حدیع عقیدت پیش کرتے ہیں جناب گل محمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنا عقیدت جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے ہیں لائے تکبیر اللہ مبارہ رسالر یا رسول عمد مصطفی مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مقی کی آمد مرحبا پڑیے اللہ ہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ و مولانا محمد اللہ ہم احسل لئے سیدنا و مولانا محمد و غلاله و صحبه و فارک و صلی اللہ اللہ محمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و مولانا مدنی میرے پیار نبی تیرے پیار دیا کیا بات آلے میرے سوہڑ نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیا کیا بات آلے گفتار دیا کیا بابا دے اللہ رمہ صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ رمہ صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد تیرا سوڑا شہر مدینہ تیرا سوڑا شہر مدینہ تیرے شہر کی سوڑی اگلیاں گفتار دیا کیا بابا دے اللہ رمہ صلح علیہ سیدنا سیدنا و مولانا محمد جن تیرا یار سیدی کے پیار آئے جن تن منت ہے تو وار آئے جن تن منت ہے تو وار آئے موٹے چاپا نبوت دا موٹے چاپا نبوت دا موٹے چاپا نبوت دا اللہ رمہ صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد کیوے پیر سو رات تو چایا نہیں اکس پیس دی کے جگایا نہیں اکس پیس دی کے جگایا نہیں سب وال وال پہ رت گنگ بارے سب وال وال پہ رت گنگ بارے پردار دیا کیا بابا دے اللہ رمہ صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد 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 اللہ رمہ صلح علیہ سیدنا و مولانا اکسpi اللہити نیرے موسیقی 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 موسیقی